اس میں تو میرے خیال میں کچھ کہنے کی کوئی گجائش نہیں ہے جبکہ اس کی گزرشتہ چھ سال سے جو پولیسیاں ہیں موڈی کی ان سے انڈیا کا جو سور تھا دنیا میں اب تک کا کہ جمہوریت اور سیکلوریزم کا وہ تو ختم ہو چکا ہے اور پاشست ریجیم ہے اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے وہی ہونا ہے جو آج آپ کو ہاں لال پلے پر نظر آ رہا ہے یا دلی میں نظر آ رہا ہے اور یہ موڈی کی پولیسیوں کا نبیجہ ہے سر پولیسی تو ہے کوئی بھی توائد سے کہ وہ راشتریہ سے لکھنگ کہ جو اپنی بیلیجرنس ڈیون اپروچ ہے تو وہ کی بنا پر انہوں نے نہ صرف لے کے مسلمانوں کو ناراض کیا ہے بلکہ اسے حال مطلب کو ایرے میں شرد دیا ہوا ہے اور بالخصوص سکھ ان سے بہت ناراض ہیں اور انہوں نے تو آج اپنا جنڈا بھی لہرا دیا ہے تو انڈیا اس راحتے پر چلا گیا ہے جہاں شاید اس کے لیے واقعی ناملکن ہو اور وہ راحتہ جاتا ہے تباہی اس طرح لیکن انڈیا تو تباہی کی طرف جا رہا ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا جمع کچمیر کا مسئلہ ادھر کا ادھر کھڑا ہے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے انڈیا کے معاملے کو سوچنے کے لیے ہمارا ہمارا آقوا یہ جو ہیومن کمیونٹی کو دے واج کرتی ہیں تنظیمیں ان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے جو ان سے مطالبہ ہے کہ وہ کیوں بولتے نہیں ہیں جب دیکھ رہے ہیں کہ جمع کشمیر میں بھی لوگ پس رہے ہیں اور ہماری حکومت پہلے تو کوئی میڈیا بات کرتا تھا اب وہ بھی نہیں میڈیا بھی کشمیر کی بات نہیں کرتا اور حکومت بھی اس طرح ان کو کوئی وزن نہیں دیتے جس طرح وزن دینا چاہیے پوزیشن بھی جو ہے اپنے چکروں میں ہے وہ بھی کوئی اس طرح کا کام نہیں کر رہی جس طرح کی مشترک کا متحد ہو کے ایک کو سٹرگل کرتے اگر متحد ہو کے جمع کشمیر کی مسلمانوں کے سٹرگل کی جاتی تو شاید اس کی ریزلٹس اور ہوتے تو آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں جمع کشمیر پر کیا لہم ہے اختیار کرنا چاہیے آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے میں جانتا آپ کی سوچ پریشانی ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں اور دیکھئے انڈیا کی اپنی سوچ ہے اپنی پالیسی ہے وہ دی اور آتی رہا یہ کہ اس کی پالیسیاں اور اس کی سوچ سے جو ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے ان پر زیادتی ہو رہی ہے کہ اس سے ہمیں سخت عزیت ہے اور جہاں تر صاحب آپ نے سوال اٹھایا ہے میرے شاید میں تو موجودہ حکومت نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے دنیا میں اویرنس پیدا کرنے کیلئے امران صاحب نے خود جاترین اقوام متحدہ میں کشمیر کے سفیر کے طور پر ان کا ایشو جو تھا وہ لاؤڈ اور کلئر دنیا کے سامنے لکھا اور جتنی پذیرائی کشمیر کے حوالے سے ہمارے موقع کو ان گزشتہ دو ڈھائی سالوں میں ملی ہے میرے شاید میں کبھی نہیں پہلے اتنی پذیرائی یا اتنی اویرنس نہیں پیدا ہوئی